گلبرگا شہر میں ہوئے دو دن میں دو خطرناک سڑک حادثات ان کا ذمہ دار کون گلبرگا شہر میں گلبرگا سٹی کورپریشن کی غفلت کے نتیجے میں ایک اور خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوا ہے یہ علمناک حادثہ انوی کالج کے مخابر پیش آیا ایمیس کے میلز کے ساکر محمد سمیر تیوی سالہ حادثے میں زخمی ہو کر اسپتال میں زیرے علاج ہیں سمیر پیشے سے موٹر سائیکل میکینک ہے وہ موٹر سائیکل کی سرویسنگ کے بعد ٹرائل پر جا رہا تھا کہ مخالف سیم سے آئے سانڈ سے اس کی موٹر سائیکل ٹکرا گئی اور توازن بگڑنے سے وہ زمین پر گر پڑا اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پا تھا پچھلے سے آ رہی دو تیز رفتار موٹر سائیکلیں اسے رونتی ہوئی گزر گئیں جس کے نتیجے میں سمیر کے پیٹ اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید زخم آئے اس حادثے کا منظر مخام حادثہ پر واقعے ایک دکان کے باہر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہوئے ہیں اس سلسلے میں ٹرافک پولی سٹیشن میں مخدمہ درج ہوا ہے دو روز خبر روزہ بزرگ گلبرگا کے بھیمنگر کی ساکین آشا شیوشنکر کٹی نامی 28 سال لڑکی کی ایک علمناک حادثے میں موت ہو گئی تھی گلبرگا سٹی کورپریشن کے روبرو مینڈ روڈ پر واقعے سڑک کی سطح سے بلند ڈرینیج ہول سے ٹاکرانے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سے گیر کر آشا شدید زخمی ہوئی اور اسپتار میں اس کی موت ہو گئی گلبرگا شہر میں غیر تکنیکی ڈرینیج ہول اور سڑکوں کے گڑے جان لیوا حادثات کا سبب بن رہے ہیں گلبرگا شہر میں آورا گھومنے والے جانوروں کی وجہ سے بھی خطرناک حادثات پیش آ رہے ہیں یہ جانور سڑکوں پر بے دھڑک گھوم رہے ہیں اور کئی مخامت پر ٹرافک میں خلل پیدا کر رہے ہیں موٹر سائیکلوں سے ان کے تکرہ جانے کے نتیجے میں اب تک کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر میں فریکچرز آئے ہیں اینوی کالیج کے روبرو پیش آئے سڑک حادثے کے بعد گلبرگا سٹی کورپریشن کے اہداران کی آنکھیں کھل جانی چاہیے شہریان گلبرگا کو حادثہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آوارہ جانوروں کو شہر سے دور منتقل کیا جائے سڑکوں کے گڑے بھرتی کیے جائیں غیر تکنیکی ڈرینیج ہولز اور سپیڈ بریکرز دروست کیے جائیں گلبرگا سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمزت کی ریپورٹ